ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے جو جس نے چند روپوں کی خاطر ایک غریب ٹرک ڈرائیور کی جان لے لی ادھر سیال موڈ سے بیٹھا تھا اس کے ساتھ اور ادھر راستے میں سو گیا تھا میں ادھر چونک میں آ کر میں نے اسے کچھ پیسے مانگے کہ میرے پاس نہیں آیا میں کام کے سلسلے میں تھا ادھر لاہور میں میں نے اسے کچھ پیسے مانگے کہ مجھے دے دو میرے لاہور تک چلا جاؤں گا ادھر چونک میں اس نے اتارا وہ آگے سے گالی دینے لگے میں نے کہا میرے پاس کچھ داس روپیہ بھی نہیں ہے میں نے آگے جانا ہے لاہور کچھ سو دو سو دے دوں اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں گالی گلوچ ہوئی آتھا پائی ہوئی تم نے اس کو کس طریقے سے مارا کس چیز سے مارا دنڈا مارا سو دنڈا بڑھ گئے اس کے ساتھ میں مارا جی پھر چلا گیا دنڈا لگایا اور اس کو دو دنڈے لگے ہیں ساتھ میں موکے بھی مر گیا وہاں سے فرار ہو گیا جی دے رو پوچھ رہے ہو ایک مکڑے کیسے گئے ہو بس مافی چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال مافی چاہتے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہیں پہلے سوچ نہیں ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں اسلام نے کو ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نہیں بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈھرتی ناظرین اس تک میں وجود ہوں تھانا فیکٹی ایریا میں جہاں بر ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے جو جس نے چند روپوں کی خاطر ایک غریب ٹرک ڈرائیور کی جان لے لی آئیں اور جو کہ اب اس وقت پولیس کی گرفت میں ہیں پولیس کی حراست میں ہیں آئیں اس سے جانتے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا کہ اس نے غریب ٹرک ڈرائیور کی جان لے لی تو آئیں ساری کہانی ہے کہ آپ جانتے ہیں اس مجرم کی زبانی کیا نام ہے حمد ناصر ناصر کیا کام کرتے ہیں میں ہمام کی کام کرتے ہیں ہمام کی کام کرتے ہیں شادش ہوتا کتنے بچے ہیں چار ناصر کیا وجہ پیش آگئی ٹرک ڈرائیور کو اور چند روپے کی خاطر تم نے اس کو اسنا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کیا وجہ ہوگی دیس پورا واقعہ درہ مجھے کوئی وجہ نہیں سار گریبی کے وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ گیا گریبی کی وجہ سے کام کر لو تو یہ تو اپنی کسی کے جان لے لو کیا واقعہ ہوا تھا درہ وہ مجھے بتاؤ ادھر سیال موڑ سے بیٹھا تھا اس کے ساتھ اور ادھر راستے میں سو گیا تھا میں ادھر چونک میں آ کر میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے کہ میرے پاس نہیں آیا میں کام کے سلسلے میں تھا ادھر لاہور میں اچھا میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے کہ مجھے دے دو میرے لاہور تک چلا جاؤں ادھر چونک میں اس نے اتارا وہ آگے سے گالی دینے لگ گیا اس نے پھر گالی گلوچ میں میں نے کہا گالی کیوں دے رہے ہو گا گالی گلوچ میں ہاتھا بھائی ہو گی اور اسے سیر میں ساتھ لگ گیا اس نے پیسے مانگے کس چیز کے پیسے مانگے کچھ کرائی کے لیے دے دو میرے پاس جب تم نے اس سے لیفٹ لے لی وہ تمہیں تمہاری منظر پہنچا رہا تھا پھر مارنے کا دکھرانک میں اس نے اتارا تھا میں نے کہا میرے پاس کچھ دس روپیہ بھی نہیں ہے میں نے آگے جانا لاہور کچھ سو دو سو دے دو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں گالی گلوچ ہوئی ہاتھا بھائی ہوئی اور اسے چھوٹ لگی سر میں چھوٹ تم نے اس کو کس طریقے سے مارا کس چیز سے مارا دنڈا مارا سر میں چلا گیا میں دنڈا لگایا اور اس کو دو دنڈے لگیا سر میں اور وہ بے ہوش ہو گیا گر گیا نیچے اور وہ ٹرک جو تھا وہ کیسے بیچا جا کے اور کیا تھا ادھر فروک آباد میں بیچا بجری بیچی تھی تمہیں پتا تھا اس کینے ٹرپ بجری ہے ہاں جی کیسے پتا چلا بجری لوڈ تھی اس سے پوچھا تھا بجری ہے اس نے بتایا تھا ابھی تمہارے دل میں یہ چیز لالش پیدا ہو گیا کہ اس کو میں مار دوں اور آکے جا کے جو آنے گیا نہیں کہ میں اس کو بیچ دوں شرم نہیں آئی تو بس معذرت چاہتا ہوں بوری ہے وہاں معذرت یہ تو ہر مجرم جب وہ قانون کی گریفت میں آتا ہے پھر وہ یہی بات کرتا ہے کہ مجھے معافی چاہیے یہ تو مجھے بتاؤ نا تمہیں شرم نہیں آئی شرم تو بہت آئی تھا ابھی تمہیں رحم نہیں آیا خدا کا خوف نہیں آیا دل کے اندرے آیا تھا اس وقت بس کیا کر رہے ہیں وہ کے بھی مر گیا وہاں سے فرار ہو جی اتنی دیروہ پوچھ رہے ہو ایک ماں پکڑے کیسے گئے ہو نمبر ٹریس ہے نمبر ٹریس ہوا نمبر ٹریس ہوا کیسے موبائل کا نمبر ٹریس ہوا موبائل اس کے موبائل میری لوکیشن ٹریس اس کی وجہ سے پکڑا گیا سی ڈی آر نکلوائی تھی کیا ہونا چاہیے تمہارے سے بس مافی چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال مافی چاہتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہیں پہلے سوچ نہیں آئی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں بس بس بولو اب کیا بولنے کہیں ہاں اب کیا بولنے سر اس کو تو تم نے جو مارنا تھا اس کو تو مار دیا خود تم جیل میں ہو کیسی راتیں گزریں مشکل بہت زیادہ مشکل گزریں بچوں کی یاد آتی ہے یہ آتی ہے کیوں نہیں آتی کنے بہن بھائی ہو دو بھائی ہیں شادی شدہ میں شادی شدہ ہوں دوسرا چھوٹا اس کو تو تم نے مار دیا خود تم یہاں اوالات پہ ہو اب تمہارے بچوں کا فیوچر گیا ان کا مستقبل گیا کبھی سوچا اس چیز کے بارے سے یہ ہی سوچیں آتی ہیں کہ ان کا کیا بنے گا اور پیچھے کوئی نہیں آئے ان کو کما کر کھلا میں تم نے اپنے بچوں کو مارا ہے تمہیں ذرا خوف نہیں آیا کہ تم ایک انسانی جان کا اتنی پہ دردی سے قتل کر رہے ہو چند روپے کی خاطر کتنے کا پچھے ٹریک وہ پنتالیس ہزار اس کی اصل قیمت کی اتنی تھی پچپن ساٹھ ہزار ہو یعنی کہ تم نے پچاس ہزار کی خاطر ایک انسانی جان کو جو ہے نا وہ بڑی پہ دردی کے ساتھ کا قتل کر رہے ہو جی بلکل ناظرین یہ مجرم جو ہے جس کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور اب شرمند ہے اور مافی مانگ رہا ہے اب حوالات میں ہیں مافی خدا سے مانگ رہا ہے اور اپنی گلتی پہ یہ شرمندہ بھی ہے لیکن حقیقت میں اس نے اس بندے کو تو قتل کر دیا اور خود حوالات کے اندر ہے بچے اس کے در پر در پر پھر رہے ہیں اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میرے بچے بچوں پہ کیا گزرے کی یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں نا جب یہ لوگ ایسے لوگ حوالات میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو خاندان ہے وہ تباہ ابرباد ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے در پر در پھرتے ہیں بھٹکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں آتا تو ناظرین کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس ایک ساتھ اپنے میزبان نئی بٹی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی